کیا مولا حسین کو نہیں یہ ٹیکنیکل پتہ تھا کہ جان بچانی چاہیے یہ بھی فرض ہے یہاں پہ تو جان مال اولاد بچے کئی لوگوں نے مشورے بھی دیئے لیکن بھائی وہ اسماعیل والا دنبا وہ ابراہیم والا دنبا کچھ راز اللہ کے ہیں کچھ راز نانا اور نواسے کے ہیں کوئی وعدے لیے ہوئے ہیں انہوں نے اب آپ میں سے جس جس نے تو آج کل کے دور میں اپنے دفتر میں صحیح اور غلط پر سٹینڈ لیا ہے جنون اپنے گھر میں اپنی فیملی میں ٹوٹل غلط ہوتا ہے کسی چیز پر آپ ٹٹ گئے ہیں چاہے آپ کمزور تھے آپ چھوٹے تھے یا جو بھی تھے آپ کی جاب چلے گئی یا آپ کو گھر سے نکال دیا گیا یا کمپنی بدر کر دیا گیا یا فیملی بدر کر دیا گیا انہیں تو سمجھ آ سکتی ہے تھوڑی بہت کہ ان حسین کیا کہہ رہے تھے یا حسین کانٹ اٹے ہوئے تھے جنہوں نے ساری زندگی یہ عرقد نہیں کی آپ کے سامنے سڑک کے اوپر کچھ بندہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ کسی کمزور کے ساتھ کسی بچے کے ساتھ پولیس والا کسی ریڈی والے کے ساتھ اور آپ اترنے بھی لگتے ہیں تو سارے گھر والے پکڑ لیتے ہیں ریندے ساندھو کی لوڑ ہے چڑھو پر یادر ہو جو میں ریندے ساندھو کی پتہ ہے ریندے کی ضرورت ہے آپ دفتر میں سٹینڈ ابھی کچھا پکا لے کے جاتے ہیں آپ گھر پہنچتے ہیں تو گھر والے کہنا شروع کر رہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی جب سباکی نہیں بولتے تو آپ کیوں بولتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کولیگز آپ کے آفیس والے کہنا شروع کر رہتے ہیں یار ایک تو تیری سمجھ نہیں آتی یار ریڈی آلے کا سموسہ چکے آجائے تم پہلے پاکنڈیا ہوں ریڈی آلہ پاویں آپ کچھ نہ کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں پائے جان لے لو تنوں کی تکلیف ہے تنوں کی ضرورت تھی ان لوگوں کو حسینیت یا ان لوگوں کو کرولہ نہیں سمجھا سکتے نہ سمجھانے کا فائدہ ہے نہ بتانے کا فائدہ ہے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ کلیپنگ کریں گے واہ جی واہ یار تُو ڈٹ گیا ہے تُو چھا گیا ہے یار ہم منوں میں میری بھی پرموشن نہیں کر رہے ہیں کل میرے نال بھی چلی ایتھے نا ایرو بڑھو این ٹائن تے لائب ہو جان گے جس اسی ان آواز سے سٹینڈ نہ ہو گئے ٹھیک ہے جس نے لینا تھا لے لیا یہ این ٹائم پہ بہت سو کہہ دیں گے میں تو نہیں کہہ رہا تھا یہی مجھے ساتھ لائے تھے کہ میں تمہاری بھی بات کرتا ہوں بعد میں آپ کو پتا چلے گا آپ نکل گئے ہیں اُدھی پرموشن ہو گئے تو اڈی سیٹ دے ہو آگئے ان کو آپ حسینیت سمجھائیں گے میں نے کہنا کہ اگر سمجھ آنی تھی وہ کسی عالم سے کسی شیعہ سنی وحبی اہل ادیس کسی مجلس سے سنے بغیر نیلسن منڈیلا کو سمجھ دی کہ نہیں تھی اور اس نے وہ کیا ناکام پریکٹیکلی اور آپ ساروں کو میں نے پوچھا ہے کہ اگر ایک طرف امام حسین کا لشکر ہو یا اکیلے کھڑے ہو یا حضرت علی اکیلے کھڑے ہو اور ایک طرف ڈاڑھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ امریکہ کی فوج ہو یا مسلمانوں کی فوج ہو ٹھیک ہے سارے مسلمان ایک سائیڈی پر کھڑے ہوں تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے اپرینٹلی تو آپ لوگ شو کر رہے ہیں کہ آپ حضرت علی امام حسینی امام علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ دنیا کی آج کل کی بھی ڈپلومیسی پڑھ لیں گے جا کے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ تم میں سے کتنے کدھر کھڑے ہیں بھینس آج بھی بھائی اسی کی ہے جس کی لٹھی ہے ٹھیک ہے جس کی لٹھی ہے بھینس آج بھی اسی کی ہے رح حصہ ڈپلوم کا موسیقا پ pinch سکا پنز موسیقی